السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو خوش آباد رکھیں اور یہ دیکھیں آج بہت ہی مزیدار سی بہت جڈپٹ بننے والی بریانی جو کہ سب کی پسند دیدہ ہوتی ہے لیفٹ آور چکن سے ہم بنائیں گے میں نے بنائے تھی چکن کڑا ہی اور وہ بچ گئی اس کو میں نے فریز کر دیا لیکن اب میں اس کے ساتھ مزیدار سی جڈپٹ آدھے گھنٹے میں بریانی آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں کافی زیادہ چکن تھا وان اینڈ ہاف کلاس میں نے شاول لی ہے اس میں فرائز ڈالوں گی یوگرٹ کا یوز کروں گی اور فریش منٹ اس میں ڈالوں گی چٹ پٹ کے بریانی بن جاتی ہے چاول میں نے پہلے بھی ہو دیئے تھے اور دونوں چیزیں میں کٹھی کروں گی جس سے صرف آپ کو ہارڈلی ٹونٹی فائیف تو تھرٹی منٹ لگیں گے لیکن اس کو یہ کیونکہ فریز ہے تو اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے بہت جلدی یہ ڈی فروسٹ ہو جائے گا سٹیم میں اس کو کور کریں گے تو جلدی یہ ڈی فروسٹ ہو جات ہے کھڑاہی کا مسالہ کافی ہوتا ہے اس لیے اس میں مزید کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسانی سے بہت جٹ پٹ آپ اس پریانی کو ریڈی کر سکتے ہیں ٹیسٹ میں یہ ایک دم سے بہت ہی زبردست ہے اور بہت دیکھیں آسان بھی ہے بنانا یہاں ڈی فروسٹ ہو گیا تھا چیکن اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ ہاف ٹیبل سپون زیرہ ڈالا ہے اور تقریباً آدھا کپ اس میں میں نے یوگرٹ کا ڈالا ہے اچھی طرح اس کو بیٹ کر لیں اور پھر اس میں ڈالیں باقی سارے سپائسیز اس میں آلرڈی ہیں اس میں میں نے صرف ڈالا ہے بریانی مسالہ آپ اگر بہت سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالا ہے ساتھ میں ہی ہم چاول بوئل کرنے کے لئے رکھ دیں گے چاولوں کے اندر میں نے ڈالا ہے تقریباً تین گلاس پانی کا ہاف ٹیبل سپون اس میں زیرہ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں اور یہ ضرور ڈالیے گا اس کے اندر منٹ ضرور ڈالیں بہت اچھا چاولوں میں بھی فلیور آتا ہے ساتھ ساتھ میں چکن کو بھی دیکھ رہی ہوں فرائز میں نے کٹ کے ان کو فرائی کر لیا ہے آدھے سے زیادہ میں نے اندر ڈال دی ہیں کچھ میں چاولوں کے اوپر ڈالوں گی اور اندر میں نے ڈالا ہے زیادہ سا مجھے بہت پسند ہے منٹ والی بریانی اندر میں نے منٹ ڈالا ہے اس کو اس ٹائم پہ آپ کور کر کے رکھ دیں تو بہت ہی اچھا سا ایک اندر سمیل بھی اور ٹیسٹ بھی آئے گا چاول بوائل کرتے ہوئے آپ اس کے اندر ایک گرین چھلی بھی ڈالیں اور تھوڑا سا میں نے دنیا ڈالا ہے اور منٹ ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے اور نمک اور آئل تو مست ہے آئل ڈال کے پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کے اندر میں نے اب چاول ڈال دی ہیں جو کہ میں نے تقریباً ہاف آور ان کو میں نے پانی میں بھگھویا تھا اس سے زیادہ چاول مت بھگھوئی ہے ورنہ چاول سوفٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور اچھے بھی نہیں بنتے ضرور ٹرائی کیجئے گا کوئی بھی سالن آپ کے پاس بچتا ہے کوئی بھی ایسا اس کو ضائع مت کریں اس کے ساتھ بنائیں مزیدار سی بریانی یہ دیکھیں اب کوئی زیادہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے چاول آدھے ایک سائٹ پہ کر دی ہیں اور اب میں یہ سارا مٹیریل چکن کا اس کے اندر ڈالوں گی اور اسی طرح میں چاولوں کی اوپر لیئر لگا دوں گی بہت آسان سی کوئی آپ کو اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اوپر ڈالیں گے فرائز جو میں نے بچائے ہوئے تھے ساتھ میں میں ڈالوں گی منٹ فریش منٹ میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس میں ڈالیں گے لیمن سلائس کٹے ہوئے یہ دنیا ڈالیں فریش کٹا ہوا ساتھ میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ اور یہ فود کلر ہے اس کو پانی میں مت مکس کیجئے اسی طرح اس کو نائف کے ساتھ میں ڈال کروں گی جو بہت ہی اچھا سا ایک سپر سا کلر اوپر آتا ہے اورنج سا کلر جو بہت اچھا لگتا ہے لائٹ اورنج کلر اچھا نہیں لگتا آپ نے دیکھا ہوگئے کہ شادیوں میں بھی یا آپ دے گی بریانی کھاتے ہیں اس میں بھی اسی طرح ڈارک سا کلر ہوتا ہے اس کو پانی میں میں نہیں بھگو کے ڈالتی نہ ہی دودھ میں ڈالتی ہوں اسی طرح میں نائف کے ساتھ اس کو لگا کے یہ دیکھیں جی مزے دار سی جٹ پٹ بننے والی اور بہت ہی آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ بوکس میں اچھ ہے تو اس کو سبسکائب کی کر لیجئے بہت مزے دار سی ریسپیز ہیں اس میں آسان سی آسان ٹپس کے ساتھ کیسے کوکنگ آپ جلدی کر سکتے ہیں اور کیسے مزے دار سا کھانا آپ اپنی فیملی کے لئے بنا سکتے ہیں تو ہمیں مجھے اور میری فیملی کو یاد دکھے گا اور مزے دار سی ریسپیز ٹرائے کرتے رہیں اللہ حافظ